بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر جب کوئی مشکل وقت آن پڑے تو وہ کسی خاموش جگہ تنہائی میں بیٹھ کر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں ایسی ہی یہ لڑکی بھی تھی جو اپنی زندگی میں موجود تمام تر مشکلات کو خیر آباد کہہ کر اپنے بڑھڑے والے دن جنگل میں بھاگ گئی اور جنگل میں اسے یہ بن بلائے مہمان ملا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی ماریا نام کی یہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ جنگل کے بلکل قریب رہتی تھی دس سال کی اس لڑکی کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ماں اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح سگی اولاد والا برطاوٹ نہیں کرتی تھی ادھر اس کی ماں اس کے دونوں بھائیوں پر ہر وقت محبت نچھاور کرتی نظر آتی تھی ادھر اس کا باپ ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا اور اس کا ہونا یا نہ ہونا ایک ہی جیسا تھا اس لڑکی کو اپنے ہی گھر میں رہنے سے نفرت ہوتی تھی کیونکہ کوئی بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا ایک ہی کام جو اس کو اس تکلیف والی زندگی سے کچھ وقت کی آزادی دیتا تھا یہ تھا کہ وہ اکثر جنگل میں جنگلی پھل چننے چلی جائے کرتی تھی جنگل کی خاموشی اس کو بہت پسند آتی تھی اور درندوں سے بھرے اس جنگل میں وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی ایک دن علل صبح ماریہ جا گئی اور اپنے ماں باپ کے آگے پیچھے گھومنے لگی تاکہ وہ اسے شاید اس کے سالگیرہ پر مبارک بات دیں یا اسے کوئی تحفہ ہی خرید دیں لیکن اس کے والدین نے اسے مکمل طور پر نظرانداز کیا اور اس کے ساتھ بات تک نہ کی ان کے اس برطاؤ نے اس لڑکی کے زخموں پر ایک بار پھر سے نمک چھڑکا اور اس نے پھل جمع کرنے والی ٹوکری اٹھائی اور جنگل کے لیے روانہ ہو گئی جنگل جاتے ہوئے سارا راستہ وہ بس یہ بات سوچتی رہی کہ دنیا میں کوئی بھلا اسے کیسے پسند کرے گا کیونکہ اس کی اپنی ہی ماں اس کو پسند نہیں کرتی جب وہ جنگل میں پھل اکٹھے کرنے میں مصروف تھی تو اس دوران اس نے دیکھا کہ ایک بڑا ریچ اس کی طرف آ رہا ہے یہ ریچ اتمنان سے چل رہا تھا اور ذرا برابر غصے کا اظہار اس کی چال ڈھال سے نظر نہیں آ رہا تھا ابتدا میں مریہ کو بہت ڈر لگا اور وہ پھلوں سے بھری ٹوکری چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئی اونچی جگہ چھپ کر وہ اس ریچ کو دیکھتی رہی جس نے آرام سے اس کے جمع کیے ہوئے پھل کھائے اور کافی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا ریچ کو ایسے دیکھ کر اس لڑکی کو بھی کچھ ہمت ہوئی دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ قدرت نے اس کو ایک دوست دے دیا ہے اور یہ ریچ اس بچی پر کیوں حملہ نہیں کر رہا تھا یہ وجہ جب اس لڑکی کو معلوم ہوئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی خیر اس وقت وہ دل میں خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات لیے گھر لوٹ آئی اسے محض اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے اپنی برڈے اکیلے نہیں منائی جب وہ گھر واپس لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا کھلونہ ہے یہ کھلونہ ماریا کو دیتے ہوئے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کو مبارک بھی دی اس دوران اس کی ماں باہر آئی اور اس کے باپ سے یہ مہنگا کھلونہ خریدنے پر غصہ کر کے یہ کھلونہ اس سے چھین لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی باپ نے اسے یہ کھلونہ واپس لینے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ یہ کھلونہ وہ دکان والے کو واپس کر کے پیسے واپس لے گی کیونکہ اس مہنگے کھلونے پر پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی روتے روتے ماریا کی آنکھ لگئی اور صبح اٹھ کر وہ پھر سے جنگل چلی گئی اور اس کو یہ ریچ آج پھر ملا اور اس نے اس کو پھر سے پھل ڈالے کئی دن ایسے ہی گزرنے کے بعد اب یوں لگ رہا تھا کہ یہ دونوں دوست بن چکے ہیں اب روزانہ یہ دونوں جنگل میں ایک دوسرے کے ساتھ دور سے ہی لیکن کچھ وقت اکٹھے گزارتے ماریا کو پتہ نہیں تھا کہ اگر وہ اس خطرناک ریچ کے پاس بھی چلی جائے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا آج جب وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو اس نے گاؤں والوں کو جنگل میں موجود ایک خطرناک ریچ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا انہیں اس ریچ کو مارنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ انہیں ڈھر تھا کہ کہیں یہ کسی انسان کو نہ مارتے اس لڑکی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے نئے دوست کے دن اب گھنے جا چکے ہیں اور اب ایک بار پھر سے وہ بہت پریشان تھی وہ جنگل میں گئی تاکہ کسی طرح اس ریچ کو بھگا سکے لیکن وہ اسے کہیں بھی نہ ملا راستے میں اسے شکاریوں کا ایک گروہ اپنی بندوقیں کاندھے سے لٹکائے جنگل کی طرف جاتے ہوئے نظر آیا تو اس کی امیدیں ختم ہو گئیں اور وہ روتی ہوئی گھر لوٹ آئی اس نے سوچا کہ شکاری اسے ڈھونڈ کر مار دیں گے لیکن اس کی حیرت کی انتہار نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ یہ ریچ تو اس کے گھر کے بلکل پاس ہی ایک جگہ چھپا ہوا ہے اسی دوران ماریا کو جنگل سے آتے ہوئی شکاریوں کی آوازیں آنے لگیں جن نے اس ریچ کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کو اب گولی مارنے ہی والے تھے کہ اچانک سے دور سے کسی شخص نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا پاس آنے پر شکاریوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ اس علاقے کے پولیس والے ہیں اور ان لوگوں کو مجبوراں رکنا ہی پڑا یہ عورت جو کہ پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اس نے آتے ہی اس ریچ پر محبت سے اپنا ہاتھ اس اعتماد کے ساتھ پھیرا جیسے وہ کوئی جنگلی جانور نہیں بلکہ اس کا اپنا پالتو جانور ہو یہ زین دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا اسی دوران ماریا کا باپ بھی ادھر آ گیا اور اس نے اس عورت کو اس کے نام سے بلا کر کہا کہ الوائر کیا یہ تم ہو ماریا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن پولیس والوں کو سب کچھ معلوم تھا بعد میں اس کو پتا چلا کہ الوائر ہی میری اصل ماں ہے اور جب وہ چھوٹی تھی تو اس کا باپ اس کی ماں کو طلاق دے کر اس کو اپنے ساتھ لے کر اس جگہ آ گیا تھا ماریا کو اب اپنی سوتیلی ماں اور اصل ماں دونوں کے بارے میں ہی پتا چل چکا تھا اور اسے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ یہ ریچ اس پر کیوں مہربان تھا اس کی ماں نے بتایا کہ میں شہر میں ایک سرکس چلاتی ہوں اور اس ریچ کو میں نے بچپن سے پالا ہے اور یہ نہ صرف مجھے جانتا ہے بلکہ یقینا اس نے تمہیں بھی نہیں بھولایا حالانکہ تم بہت چھوٹی تھی جب تمہارا والد تمہیں وہاں سے لے کر بھاگ گیا تھا ماریا نے فوراں سے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کی درخواست کی جسے اس کی اصل ماں نے بخوشی قبول کر لیا اس کی ماں نے اس کو مزید بتایا کہ بڑی عمر کی وجہ سے میں نے اس ریچ کو سرکس سے آزاد کر دیا تھا تاکہ یہ جنگل میں اپنا آخری وقت گزار سکے امریکی ریاست منیسوٹا کے رہنے والے یہ تین لوگ آج بھی شکار کا پروگرام بنا چکے تھے ان میں سے ایک ماہر شکاری تھا جس کا نام برینڈن جھونسن تھا اور چالی سالہ جھونسن کے بارے میں شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ اب جوان لوگوں والی بیوکوفیاں چھوڑ چکا ہوگا لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا آج بھی یہ شخص جوان لوگوں کی طرح شکار کے اس کھیل سے منسلک تھا لیکن آج اس کو زندگی کا وہ سبق ملنے والا تھا جسے وہ چاہ کر بھی بھولا نہیں پائے گا جھونسن اپنے دوستوں کے ساتھ سردی کی موسم میں جدید دور کی تیر کمان سے لیس جنگل میں نکلا ان لوگوں کا مقصد جنگل میں موجود کالے ریچ کا شکار کرنا تھا ہشکسمتی سے جلد ہی ان لوگوں کو ایک طاقتور کالا ریچ مل گیا اور موقع پاتے ہی اس شکاری نے اپنا تیر کمان میں چڑھا کر اس ریچ کو مار دیا بجائے اس کے کہ وہ دوسرا تیر بھی مارے اور اس ریچ کو یہیں ختم کر دے اس نے ریچ کو جانے دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ خون نکلنے سے خود ہی اپنی موت مر جائے یہاں ایک بات اہم ہے کہ ان تینوں میں سے خاص کر کے جھونسن بچپن سے ہی شکار کر رہا تھا اور آج اس کے پاس تقریباً چالیس سالہ تجربہ تھا اور وہ خوب جانتا تھا کہ کالے ریچ کا شکار کیسے کیا جاتا ہے اور کوئی بھی شکاری اس کے اس کام کو بے وکوفی سے تعبیر نہیں کر سکتا تقریباً چار گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ آج چونکہ موسم کچھ گرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریچ کا گوشت خراب ہو جائے اس لئے انہیں جنگل میں جا کر اسے ڈھوننا چاہیے کیونکہ ابھی تک ریچ خون بہنے کی وجہ سے مر چکا ہوگا لیکن آج وہ جلد بازی کر چکے تھے رات کے وقت یہ لوگ ٹارچ لے کر جنگل میں نکل تو گئے لیکن ان میں سے صرف ایک کے پاس اسلا تھا اور وہ بھی جونسن کے پاس نہیں بلکہ یہ اسلا اس کے ایک دوسرے دوست کے پاس تھا اور کسے معلوم تھا کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ ریچ سے اتنا دور ہوگا کہ اسے استعمال کیا جانا ممکن نہیں ہوگا جلد ہی ان لوگوں کو ریچ کے خون کے نشان مل گئے اور یہ لوگ ان خون کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے اب ایک دلدل والے علاقے میں پہنچ چکے تھے دلدل گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور اب یہ لوگ ایک دریا کے قریب پہنچ چکے تھے اور ان کے پاس اس دریا کو عبور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا ایک دوست پہلے دریا کو پار کر گیا اور اس کے پیچھے پیچھے جونسن بھی دریا پار کر گیا اور وہ دوست جس کے پاس اسلا تھا ابھی وہ پانی میں ان سے تقریباً پانچ سو فٹ دور تھا کہ اس نے خوشکی پر موجود اپنے دوستوں کے چیخنے کی آواز سنی اندھیرے میں ان نے چیخ کر پانی میں موجود اپنے دوست کو کہا کہ ہم نے ریچ کو دیکھ لیا ہے اور وہ تمہاری طرف آ رہا ہے پانی میں موجود اس شکاری نے گول گھوم کر دیکھا لیکن اسے کہیں بھی ریچ نظر نہ آیا ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہ ہوا کہ ریچ اپنا راستہ بدل چکا ہے مسئیبت کو سر پر دیکھ کر دوسرے دوست نے جونسن کو اپنا چاکو دے دیا جو کہ اتنا چھوٹا تھا کہ مسئیبت پڑھنے پر اس سے کچھ خاص کام لیا جانا ممکن نہیں تھا ایک منٹ کے بعد جونسن نے اپنے پاس ہی ایک شاہ کے ٹوٹنے کی آواز سنی اور ابھی اس نے تین قدم بھی نہیں اٹھائے تھے کہ اس ریچ نے اس قدر زور سے اس کو ٹکر ماری کہ وہ زمین پر گر گیا اور اب ریچ اس کے اوپر آ چکا تھا ریچ نے سیدھا اس کی گردن میں اپنے دانت گڑھانے کی کوشش کی لیکن جونسن نے اپنے ہاتھوں سے اس کے موں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی اور یوں ریچ کے دانت اس کے چہرے میں پیوست ہو گئے لیکن اسی کشم کشم میں جونسن نے اپنے دوست کا دیا ہوا چاکو ہاتھ سے نہ گرنے دیا اور ایک حال سے اس نے ریچ کے دانتوں کو اپنے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی اور دوسرے ہاتھ میں موجود چاکو کو اس نے ریچ کے جسم کا جو حصہ سامنے آیا اس میں پیوست کر دیا یہ چاکو لگنے کے بعد یہ ریچ جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے جنگل میں غائب ہو گیا اور جونسن وہیں لیٹا رہا تاکہ وہ پھر سے ریچ کو اپنی طرف متوجہ نہ کر دے لیکن اسی اصنا میں اسے پھر سے درختوں سے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے نظر آیا اس نے سوچا کہ یہ اس کا دوست ہے لیکن وہ غلط تھا یہ وہی ریچ تھا جو کہ اپنا موہ کھولے سیدھا اس کی ٹانگوں کی طرف آ رہا تھا جونسن نے اپنے بائیں بازو سے اس ریچ کے حملے کو روکا جو کہ اب تین جگہوں سے فریکچر ہو چکا تھا اور دائیں بازو کی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے یہ چاکو ایک بار پھر سے ریچ کے جسم میں پیوست کر دیا اسے نہیں یاد کہ اس نے کتنی بار اس کو چاکو مارا لیکن پیدر پہ چاکو کے وار سے یہ ریچ پیچھے ہٹا اور اس پر ایک بار پھر سے حملہ آور ہوا لیکن اب جونسن جو کہ بمشکل زندہ تھا اس ریچ کی گردن پر وار کر سکتا تھا اس نے حمد کر کے اس کی گردن پر وار کر ہی دیا جس کی وجہ سے یہ ریچ بھاگ گیا ان پیدر پہ حملوں کو کچھ ہی دیر لگی تھی اور اس کا دوست بھی اب دریاب پار کر چکا تھا اور ان نے جونسن کو اٹھا کر واپس کیمپ میں لیا اور اس کے دوستوں اور فیملی کے لوگوں نے چندہ کر کے اس کا علاج کروایا اور یوں تقریباً چھے آپریشنز کے بعد اب جونسن کا ٹوٹا جسم ایک بار پھر سے جڑ چکا تھا اور صحت مند ہونے کے بعد جونسن نے کہا کہ میں اس بات پر بھی خوش ہوں کہ میرے پاس چاکو تھا